اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل تیبا کزین آج آپ کے لئے اید سپیشر میں ایک زبادہ جو ہے نا پلاو کی ریسپی لے کے آئیں ہوں یہ پلاو بریانی کی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تیار ہوتی ہے اید پر چونکہ کام زیادہ ہوتا ہے اس لئے ایسی ریسپیز ہونی چاہیے جو کہ جلدی برد بھی جائیں اور کھانے میں مزہ بھی دیں تو یہ انہوں میں سے ایک ریسپی ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں جو ہے ردیجکے میں آپ ڈالیں کوکنگ آئل جیسے ہی وہ گرم ہو جائے تو اس میں جو ہے نا تقریباً پانچ درمیانے سائز کے پیاز لے کے تو ان کو سلائس کر کے آپ نے ڈال دینا ہے اور اب ہم نے ان کو جو ہے نا گولڈن کرنا ہے یہ دیکھیں جی پیاز جو ہیں وہ اس طرح سے گولڈن ہو چکے ہیں اب ان میں سے تھوڑے سے پیاز جو ہے نا وہ میں نکال دوں گی جو کہ ہم نے اینڈ میں جو ہے نا دم لگاتے ہوئے ڈالنے ہیں تو جو باقی پیاز ہیں ان کو ایسے ہی دیجکے میں رہنے دے اور اس میں جو چکن ہے نا یہ ڈال دے یہ تقریباً کلو سوا کلو کے قریب جو ہے نا چکن ہے جس کو دھوکے تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ان پیازوں کے ساتھ اس کو بھون لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وائٹ ہونے تک ہم نے کوک کرنا ہے چکن جو ہے وہ وائٹ ہو چکا ہے اب اس میں جو ہے دو چمچ لیسن ادرک تازہ کٹا ہوا جو ہے نا وہ آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ نے اس کو ایک دو منٹ کے لیے بھون لینا ہے لہسن ادرک کے ساتھ بھی بھون لیا ہے اب اس میں ثابت گرم مسالے ڈال دیتے ہیں موٹی لائچی دارچینی اور چند لوگ یہ ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں جو ہے نا یہ ٹماتر ڈال دیتے ہیں پانچ چھے جو ہے نا ٹماتر درمیانے سائز کے یہ کٹ کے تو یہ ڈال دیں اور ساتھ ہی اس میں ہم جو ہے نا ایک پیکٹ جو ہے نا بریانی مسالہ کا ہے چھوٹا وہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سارا نمک جو ہے نا ٹیسٹ کے حساب سے یہ اس میں ڈال دیں پھر ان ساری چیزوں کو جو ہے نا اچھی طرح سے مکس کر کے تو اس کو کور لگا دیں اتنی دیر میں جتنی دیر میں ٹماتر جو ہے نا وہ نرم ہو جائیں اب دو تین منٹ بعد کور ہٹا دیتے ہیں ٹماتر جو ہیں وہ سافٹ ہو چکے ہیں اب اس کو جو ہے نا اچھی طرح سے بھون لے تاکہ ٹماتر جو ہے نا اس میں مسالے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ نے اس میں دہی ڈال دینا ہے ایک کب بھر کے اور اس کے ساتھ بھی آپ نے اس کو بھون لینا ہے یہ دیکھیں جی کتنا شاندار جو ہے نا چکن بھون گیا ہے آئل سیپرٹ ہو گیا ہے اور چکن بھی جو ہے نا وہ گل گیا ہے اور زبردستہ مسالہ جو ہے نا وہ اس کا بن گیا ہے اب ہم نے اس ٹیج پہ اس میں ڈال دینا ہے پانی یہ اسی طرح جو ہے نا پلاو بریانی جو ہے نا تیار ہوتی ہے کہ اس کو ہم بریانی سٹائل میں تیار کرتے ہیں لیکن اس کے اندر ہی ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں الادہ سے جو ہے نا وہ چاوہ لبال کے نہیں ڈالتے اسی میں ہی کوک کرتے ہیں ساتھ ہی اس میں جو ہے نا آلو بہرہ بھی ڈال دے جو کہ بریانی میں حاصل طور پر ڈالا جاتا ہے اب اس کو نہ بوائل آنے تک ہم جو ہے نا پکاتے ہیں جیسے ہی پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائے تو آپ نے اس میں ڈال دینی ہے چند سلائز کی ہوئی ہری مرچیں اور تھوڑا سارا جو ہے نا دھنیا پودینہ بھی ڈال دیں اس سے جو ہے نا بہت زیادہ فلیور جو ہے نا اچھا آتا ہے بریانی کا تو مٹھی بھر کے جو ہے نا آپ نے ڈالنا ہے ہرا دھنیا اور پودینہ بھی اور اب جو ہے نا اس کو مکس کر دیں اور ابھی اس میں جو ہے نا ہم چاول ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی چاول جو ہے نا اب اس میں سارے ڈال دیتے ہیں اور جتنے چاول ہیں اس حساب سے آپ نے پانی ڈالنا ہے یہ تقریبا میں نے ڈھائی گلاس جو ہے نا چاول لیے تھے اس حساب سے میں نے نہ اس میں پانی ڈالا تھا اب اس کو اتنی دیر میں پکانا ہے جتنی دیر میں جو ہے نا پانی ہشک ہو جائے اور چاول جو ہے نا دم پہ آ جائے یہ دیکھیں جی چاول جو ہے دم پہ آگئے ہیں اب تھوڑا سارا زردہ رنگ جو ہے نا وہ اس میں گھول کے ڈال دیں وہ ساتھ ہی جو پیاز ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں اور اب اس کو کور لگا دیں تقریباً دس منٹ پہ اس کو دم پہ لگا دیں تو تقریباً دس منٹ بعد جو ہے نا کور ہٹا دیں اس کو تھوڑی دیر اسی طرح کھلا رہنے دے تاکہ اس کی جو بھاپ ہے نا وہ نکل جائے تو یہ زبردست جو ہے نا پلاؤگ یعنی من کے تیار ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تیار ہوئی ہے اور آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا عید پہ اپنے مہمانوں کو کھلائیے گا سب کو بہت پسند آئے گی تو اسی طرح کی احسان اور مزیدار ریسپیس کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ